اور میں پڑھا کہ جیسے واپس ہونے لگا تو میری گالی سب کی روڈ پر کھڑی ہوئی تھی اور میری بھی روڈ پر ہی کھڑی ہوئی تھی بیچ میں اور جیسے کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی گالی گلوج ہو دی تھی تو میں نے چاند بھائی سے پوچھا کہ چاند بھائی ایسا کیوں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ ایسا چو وغیرہ آئے ہیں اور گالیاں وغیرہ سب کی ہٹوا رہے ہیں گالی گلوج کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا میری گالی کا چالان انہوں نے کاٹ دیا چالان بھائی نے میرے کہا کہ جب یہ آگے چلے جائیں تب آپ اپنی بائی کو اٹھا لیجئے گا انہوں نے میری بائی کو جوتوں سے اور لاتوں سے گرا دیا میری بائی ابھی ڈیمیج کر لیا آپ پروف باہر دیکھ سکتے ہیں میری گالی کا تو وہ ڈیمیج ہوگی جیسے میں نے اپنی بائی کو اٹھانا چاہا تو انہوں نے فوراں مجھے مارا گال پہ مارا آپ نشانات دیکھ رہے ہوں گے اور چشمہ بھی میرا گرہ ٹوپی بھی میری گری اور جوتوں سے میرے پیر بھی مارا میں اس وقت چلنے پا رہا ہوں دکت کی وجہ سے تو اور گالی گلوج کر کے پھر مجھے تھانے لے گئے یہ ایس اچھو تھے جو آئے تھے ساچ میں اب یہ نہیں پتا مجھے کہوں تھے ایک وردی میں تھے ایک بغیر وردی کے تھے مجھے ان کا نام نہیں پتا شکل جانتا ہوں شکل جانتا ہوں ان کا نام نہیں جانتا ہوں میرا نام سراج ہے آپ کیا مانگ کرتے ہیں آپ میں تو یہ مانگ کرتا ہوں کہ اپنے ہندوستان میں جو ہم لوگ آمن کی دعوت دیتے ہیں اگر اس طرح سے گنڈا گردی ہوگی اور جو نیائے قائم کرنے والے ہیں اگر یہ گنڈا گردی کریں گے تو ہم عوام کہاں جائے گی ہم یہی نیائے کریں گے کہ ان کو سسپنڈ کر دیا جائے